بند روڈ پر ربڑ اور گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر اٹھارہ گھنٹے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا امدادی کارمائیاں جاری ہیں اور مزید جان لیتے ہیں ارسلان حیدر سے ارسلان حیدر یہ بتائی کہ اٹھارہ گھنٹے بیٹ چکے لیکن ابھی تک آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا وجہ کیا ہے؟ جی بالکل گزشتہ روز تین بجے کے قریب جو ہے یہ بند روڈ پر واقعہ جو علاقہ ہے قصور پرا اس پر گتے کی اور روڈ بنانے کی فیکٹری دی جس میں آتی صدقی کا واقعہ پیش آیا اور اب جو ہے وہ اٹھارہ گھنٹے گزر چکی ہیں آگ جو ہے اس پر اسی فیصد تک ریسکیو کے ترجمان ان کے مطابق کا جارہا ہے کہ آگ پر قابو پایا گیا ہے لیکن جب ہم بھی ابھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آگ جو ریسکیو پریشن ہے وہ جاری ہے ریسکیو کی تیرہ سے چودہ گاڑیاں جو ہیں وہ موقع پر مجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ریسکیو ترجمان کے مطابق یہ ایک آجار ہے کہ جو آگ ہے وہ وقفے وقفے سے جو شولے نکل آتی ہیں تو بڑا بھڑک اٹھتی ہے کیونکہ جو فیکٹری دی اس میں ایک ہی انٹری گیر تھا اور ایک ہی وہی گیر جو تھا وہی ایکزٹ کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ اس میں کوئی فائر ایکزٹ جو گیر تھا وہ نہیں بنایا گیا تھا ہنگامی اخراج کے حوالے سے کوئی یہاں پر جو رہستہ تھا وہ نہیں موجود تھا جس کی ویسے ریسکیو کو بھی تخیر کا سامنا کرنا پڑا مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگ جو تھی اندر کیمیکلز کے ڈبے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو پلاسٹیک اور ربڑ کے جو شیٹس موجود ہونے کی ویسے آگ جو تھی وہ بھڑکتی گئی بیسپینٹ میں جو ہے وہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے شکریہ ارسلان حمد افضلات سے آگاہ کرنے کے لئے